بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح فیجی بارش اور اس طرح فیجی بیگم صاحبہ بیگم صاحبہ کو ابھی پانچ بندے چاہیے یہاں پر تب جا کر یہ کھانا بنا کر دیں گی سلام دعا کر لو السلام علیکم جی میرے پیارے بہن بھائی کیا حال چاہیے ہمی دانس کہ ہم سب کے چیئے اللہ کی رہے میں تجیو کررہ لگا جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہستے رہیں مسکناتے رہیں آج زور سے گرج رہے ہیں ابھی برس بھی رہے ہیں تھوڑے تھوڑے برس رہے ہیں تو ہم نے کہا جلدی سے رات سے نا ایسی تھوڑی تھوڑی بارش شروع ہوئی ہے اور ابھی جا کر زوردار بارش سٹارٹ ہو چکی ہے کل ہم نے باجی کی گندم ختم کر دی تھی آج بارش نے جو ہے نا سارے نظام کو درہم برہم کر دیا یہ لیں دیکھ لیں باہر بارش ہے اور اس جگہ پر نا بچوں نے یہاں پر یہ سیمٹ والے بیگ جو ہے نا ان کا کیا بنا ہوا ہے نہیں ان کا ترپال سمجھے ترپال بنی ہوئی سیمٹ والے بیگ کنے ترپال بنی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے بارش کو بارش اتنا نہیں آئے گی نا پھل وہ بہ جائے گا چلے آپ کیا بنا رہی ہیں آلو اور کیا ہے آلو بینگن آلو بینگن تھوڑے تھوڑے شور بھوالے اچھا اور یہ بارش کا محول یہ سارے پیاز لگے ہیں باجی کے اس طرف بارش اس طرف چاٹی کی لسی لیں جی ماشاءاللہ اب اس کے اندر ہوگا مکھن یہ رہی بارش ساتھ میں ہوگا پیاز آلو علا سالن اور اس طرف ہوگا بستر بستر کا یہ فید ہے کیونکہ آج کل موسم اتنا زیادہ گرم بھی نہیں ہوا سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے تو بندہ ڈریکٹی بستر میں وڑ جائے بستر میں وڑ جاتا ہے بستر میں چھپ جائے گا بھئی چلے جی اللہ کی قدرت سبحان اللہ جی ابھی صحیح نظر نہیں آرہا یہ رہا جی ماشاءاللہ مکھن یہ سارے مکھن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر محمق میں ڈالتا ہے اگر اسے رجائے کی بارش دور پر ست دیزوں گئی ہی دیکھیں وہ گر گیا تھا ابھی نیچے بارش سے کہانی شروع ہوتی ہے اور بارش پر آگے کہانی ختم ہو جاتی ہے اور اس وقت ماشاءاللہ اور اس وقت جی کافی تیز بارش ہے تقریباً دو مرتبہ پہلے بارش آ کر رکھ چکی ہے اور یہ بھلی بارش پہلے سے کافی زیادہ تیز ہے اور یہ تقریباً دس منٹ سے ہو رہی ہے دس منٹ اس کو بھی ہونے والے ہیں تقریباً اور کل گندم آپ لوگ نے دیکھا تا کل باجی کے ہاں جو نے گندم کٹی تھی لیکن آج بارش اور یہاں سے باہر جا نہیں سکتے کچھ بھی آپ لوگوں کو دکھا نہیں سکتے کہ کیسا لوگوں کو آگے تو یہ گندم کا کافی سارا نقصان ہو گئے بل آخر جی بارش رکھ چکی ہے اور پرندے بھی باہر آ گئے ہیں یہ والے چوزے بھی باہر نکلے ہیں ابھی اپنی خوراک وغیرہ نا تلاش کر رہے ہیں کیڑے مکوڑے وغیرہ اور یہ رہی ہے ان کی مدر اور موسم اس وقت جی ماشاءاللہ صاف ہو چکا ہے بادل ہیں لیکن بارش والے نہیں ہیں ابھی صفحی ہے اور بیگم سہبہ کی ڈیوٹی لگا یہ چائے بنانے کی گرینٹی نہیں پینی بھائی چائے پینی ہے پتیلا دیکھ لیں یہ اتنا بڑا پتیلا یہ چائے بن رہی ہے کتنے بندوں کی تین چار بندوں کی تین چار بندوں کی یہ چلہ چیک کریں یہ رہا ہے اس طرف سے یہ جگہیں ہیں جی کوئلے کوئلے وغیرہ رکھنے کے لئے سردیوں میں نا ان کے اندر کوئلے رکھے جاتے ہیں ان کو بتا رہو یہ والی جو جگہ ہوتی ہے نا یہاں پر کوئلے رکھے جاتے ہیں ایسے اور یہ جو بیگم سہبہ بتا رہی ہے نا یہ بعد میں باجی نے اپنی کاری گری کی ہے نہیں یہ مرگیں بٹھائی ہے نا انڈو پہ ہاں جی باجی نے کہا اور نہ بناؤں تو یہی اس میں بٹھا دیا تو باجی نے اس میں بٹھا دیا اب دیکھ لیں کہ اس نے کیسے بچت کی ہے یہ بھی کام آتی کیونکہ سردیاں ختم ہو رہی تھی وہ کھانا بنا رہی تھی باہر والے کچن میں تو یہ والا چلہ تھا فری تو باجی نے کیا کیا کہ اس جگہ کو نا ایسے مٹی لگا دی اور چلہ یہ خالی تھا اسی کے اندر نا وہ انڈے وغیرہ رکھ کے مرگی کو بٹھا دیا اس کے اندر اور اوپر سے بند کر دیتی تھی اس کے ساتھ کسی تاصلہ وغیرہ یا کوئی ٹوکرا رکھ دیتی تھی یا کوئی اور چیز رکھ دیتی تھی تاکہ وہ اس کے اندر مرگی بہر نہ نکل سکے کیونکہ ایک دن نہیں نکالتے ایک دن نکالتے دوسرے دن نکالتے مرگی کو نکالتے خوراک وغیرہ دینے کے لیے یہ دیکھنے سارے کیسے اپنا اپنا پوز بنا رہے ہیں ایکشن دکھا رہے ہیں تاکہ ہماری تصویریں بناو ویڈیوز بناو صبح سے شام ہو گئی ہے لیکن بادلو نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا اور ہم نے کھانے پینے کا ساتھ نہیں چھوڑا ہم نے یہی سوچا ہے کہ بارش آئے یا نہ آئے کھانا تو ہم لوگ کھائیں گے اس لئے بیگم صاحبہ کو پھر سے چلے کی تیاری کی پر لگا دیا ہے ہلو سارے دن سورج نہیں نکلا ہاں سورج نکلا ہے تھوڑی دیر تھوڑی دیر کے لئے نکلا ہے بس تھوڑا ریسٹ ویسٹ کیا ہے ابھی دوبارہ سے پھر کھانے پینے پر لگ گئے ہیں ہم لوگ آج کیا بن رہا ہے ڈال مونگی ڈال مونگی بن رہی ہے جی گھوٹنے والی اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرا دل ایسے کھا رہا ہے اس کو کچھا کھا جاؤں کیونکہ اتنا فریش ہے نا بلکل تا صرف دھونا باقی ہے یہ کیا ڈالا ہے یہ لسی میں نے پہلے ڈالیا تھوڑی سی بچائی ہے اور بھی دہی جمانہ ہے نا اچھا اچھا یہ اس کے لیے کھٹے کے لیے وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو دہی جمانے کے لیے ہم سبین کہتے ہیں جی اس کو پتنے آپ لوگ کیا کہتے ہیں تو ہماری ڈال دی تیار ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈال کہنے لگے کبھی میں نے چلے پچڑا یہ پانی اتنا زیادہ میں نے ڈال دیا جلدی میں تو اب ماشاءاللہ بنینے والے تھوڑی دیر میں بن جائے مغرب کی ازانے بھی ہونے والے ہیں تو بس میں تو کہتا ہوں کہ یہ والی ویڈیو بھی ختم کر دیتے ہیں کیا خیال ہے روٹیم ابھی اس کے لیے لگ جائیں گی وہ تو آٹھ ٹک گوند کے رکھا ہوا ہے بچوں نے تو بس ٹھیک ہے جیسے کے ساتھ یہ والی ویڈیو ختم کرتے ہیں معلوم نہیں کیسے ویڈیو ایسے ملی جلی سی ویڈیو بنی ہے کچھ ترتیب نہیں تھی جو کچھ ہمیں نظر آیا ہم نے ریکارڈ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تو ویڈیو پسند دیتے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل پہ پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیے گا اور اپنی دوم یاد رکھئے گا چلے جی اللہ حافظ باقی بچے جی ادھر بیٹھے ہوئے کافی سارا راش ہے تو میں وہاں پر جا نہیں رہا